انسان کی فطرت کے اندر شامل ہے اس چیز کا شوق یعنی انسان کا دل کرتا ہے پس پوری دنیا دیکھیں مختلف جگہیں دیکھیں نئی نئی چیزیں دیکھیں یہ اگر اگر کسی شخص کے اندر یہ چیز نہیں ہے نئی سے نئی چیزیں دیکھنا وہ میں کہتا ہوں زندہ ہی نہیں ہے وہ سمجھو ایک طرح سے اندر سے مر چکا ہے اسلام علیکم نمستے سریاگال کیسے ہیں آپ لوگ آج میں آپ لوگوں کے لئے لائے ہوں بہت ہی یمی ویڈیو بہتحال پانی ٹو کلاکن ہم اپنی چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اسلام علیکم نمستے سریاگال کیسے ہیں آپ لوگوں کو امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے میں وہاں ہی کرتا ہوں میرے ساتھ ہے تارک نیازی اسلام علیکم نمستے سریاگال امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے دوستو جا رہے خوش رہے باب آپ کا خیال کریں آج کیا ہماری ویڈیو ہیڈیو ہیڈیو پاتال پانی ٹو کلاکن ٹریک ایمپی ٹوریزم اینڈور ہیڈیو ہیڈیو کلپنا کیجئے ہریالی کی چادر اوڑھے بروتوں کے کاندھوں پر بادل اٹھے لیا کر رہے ہیں گہرے ہرے پتوں پر بارش کی بھونے موتیوں کی مانند لڑک رہی ہیں اونچی چٹانوں سے جھڑنے یوں گر رہے ہوں جیسے چاندی بہ رہی ہیں بے باک بے روک کل کل بہتی پہاڑی ندیا جیون کا راگ سناتی ہے اور ان سب کے بیچ سے آپ ایک ٹرین میں بیٹھ کر گزر رہے ہیں جی ہاں اس انوٹھے انوبھاو کو آپ جی سکتے ہیں بھارتی ریل کی ہیریٹیج ٹرین یادرہ کر کے بھارتی ریل نے مہوں اور کالا کنٹ کے بیچ لگ بھگ ایک سو چالیس سال سے ادھک پرانے ریلوی ٹریک پر یا ٹرین چلا کر مدھے پردیش کے ان اندیکھے وہ ایتحاسک پریٹن ستھلوں کے انوٹھے پریٹن انبھو کا اوصل پریٹکوں کو اپلبد کروایا ہے مہوں سے نکلنے والی اس ہیریٹیج ٹرین کے لیے پریٹکوں میں خاصہ اوصہ رہتا ہے جس کے چلتے اس کی ٹکٹوں کی کافی مانگ ہے برسات کے اس موسم میں پرکرتی کے ان ادبھت نظاروں کا آنند لینے کے لیے پریٹک صبح سے ہی امبیٹ کر نگر ریلوی سٹیشن پر پریوار اور میتروں کے ساتھ پہنچنے لگتے ہیں جیسے ہی صبح گیارہ بچ کے پانچ منٹ پر یہ ٹرین سٹیشن کو چھوڑ آگے بڑھتی ہے تو ٹرین کے پچھلے بھاگ میں لگے باردرشی کانچ کے زریعے ہر ہی کھیتوں کے بیچ سے سرپٹ دورتی ٹرین پریٹکوں میں رومانچ بھرنے لگتی ہے ساتھ ہی ٹرین میں لگے تین سو ساٹھ ڈگری پر کھومنے والے ویڈیو کیامرہ کی مدد سے اندر لگی LED سکرین پر بھی قدرت کی اس بے جوڑ سندرتہ کو نہارا جا سکتا ہے امبیٹ کر نگر سٹیشن سے چھے کھلومیٹر کی دوری تائے کر کے ہیریٹیج ٹرین اپنے پہلے پڑاو پاتال پانی ریلوے سٹیشن پر پہنچتی ہے پرکرتی کی وادیوں کے بیچ بنے اس دھروہر سٹیشن کا کایا کلپ کر اسے سہے جا گیا ہے ویبھن نکلاکرتیوں تشکوں پرانا یا وینٹیج چھت پنکھا تتھا منموہک چترکاری پریٹکوں کے آکرشن کا کیندر ہے پندرہ منٹ کے لیے جب یہ ٹرین یہاں رکھتی ہے تو پریٹک سنگیت کی دھنوں پر تھرکنے لگتے ہیں پاتال پانی سٹیشن سے آگے بڑھ کر ٹرین کچھ ہی دوری پر جب رکھتی ہے تو وہ ستھان آتا ہے جس کا پریٹک بے سبری سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں پاتال پانی جل پرپات پہاڑی چٹانوں کو کٹ کر بنے ریلوی ٹریک پر جب ٹرین رکھتی ہے اور پریٹک ٹرین سے اتر کر بڑھتے ہیں اس طرف جہاں ہریتما کا دشالہ اڑھے پہاڑوں کے بیچ سے لگ بھگ تین سو فیٹ گہری وادی میں گرتے پاتال پانی جل پرپات کے رومانچ کا انبھا ہوتا ہے ان دور زلہ پرشاسن دوارہ اس جل پرپات کو دیکھنے کے لیے سندر ویو پوائنٹس کا بھی نرمان کیا گیا ہے یہ جل پرپات ہمیشہ سے ہی سیلانیوں کے آکرشن کا کیندر رہا ہے یہاں ہر سیلانی اس ویہنگم درشی کے انبھاو کو اپنے کیمرے میں سمیٹنے کے لیے آتور رہتا ہے ساتھ ہی پریٹکوں کی سرکشہ کے لیے پرپات وکھائی کے آس پاس ریلنگ کا نرمان بھی کیا گیا ہے پاتال پانی تو آج سنی بیچپن سے ہم جب سے سنتے آ رہے ہیں تب سے پاتال پانی کی لوکشن تھی پر اس پر ڈیولپمنٹ جو اچھا ہوا ہے ریلنگ اور بیریکیٹس لگے ہیں تو دروگٹناو سے بچانے کی بھی بیسک جو ہوئی ہے وہ بہت اچھی ہے اور پوری پرکردی آنند مہی اور رمڈی ہے جھرنے کے نزدیک ہی پارم پر ایک خان پان کا لطف بھی پریٹکوں دوارا لیا جاتا ہے یہیں اسطحط ہے سوتنترتہ سنگرام سینانی ٹنٹیا بھیل کا مندر آزادی کی لڑائی میں مہتف پون بھومے کا نبھانے والے آدیواسی کرانتیکاری ٹنٹیا بھیل کا یہ مندر شردھا کا کیندر ہے لگ بھگ چالیس منٹ بعد یہ دھروہر ریل گاڑی اپنی اگلی منزل بریج نمبر 647 کے لیے نکل پڑتی ہے لیکن اس کے پہلے ٹرین میں موجود پینٹری میں اپلپ نمکین اور چائے کی چسکیاں اس منورم یاترہ کا مزا دھگنا کر دیتی ہے یہاں سے ان گھنے جنگلوں کا سوندریا اپرتم مچائیوں کو چھونے لگتا ہے کہیں گہری وادیاں ان وادیوں میں بسے چھوٹے چھوٹے گاؤں کہیں دونوں اور کالی چٹانوں کی گونج کہیں کل کل بہتی چھوٹی ندیاں تو کہیں رم جھم پرستی برسات آپ ان سب کو نہار رہے ہوتے ہیں تب ہی ٹرین گزرتی ہے پہاڑ کو کٹ کر بنی سرنگ سے سرنگ کے بھیتر چند سیکنڈز کا اندھیرہ پرے ٹکوں کو رومانچت کر دیتا ہے اس ٹریک پر بنی لگ بھگ ڈیر صدی پرانی یہ چار سرنگیں اس یاترہ کے رومانچ کو بڑھا دیتی ہیں چار کلومیٹر چلنے کے بعد ٹرین پہنچتی ہے بریج نمبر 647 پر لگ بھگ سو سال پرانائی ہپن واستو کلاوہ انجینئرنگ کی ادبھت مثال ہے یہاں چالیس منٹ رکھ کر پریٹک بریج سے لگی ہوئی کھاٹیوں پہاڑیوں کو نہارتے ہیں بریج کے مہانے پر ہی ملتی ہے تیسری سرنگ یہاں سے ہیریٹیج ٹرین چل پڑتی ہے اپنے انتیم پڑاو کالا کنڈ کے لیے سولہ کلومیٹر کی اس یاترہ میں ہر سیلانی اپنے آپ کو پرکرتی کی گود میں پاتا ہے ٹریک کے دونوں طرف کہیں ہرے پیڑوں کی لٹکتی ٹہنیاں تو کہیں رنگ برنگے جنگلی پھولوں کی ڈالیاں ٹرین کی کھڑکی پر بیٹھے پریٹکوں کو یوں چھوک کر نکلتی ہے مانو ان کا ابھیوادن کر رہی ہوں یہاں ریل کی پٹری کے علاوہ ہوتا ہے کیول اوپر کی اور گھٹاؤں سے بھرا آسمان سامنے ویرات پہاڑ اور دونوں طرف پرکرتی اور اس کا جادو پوری دھرتی حریتیما والی ہو گئی ہے اور بہت سندر سجی ہوئی ہے پہاڑ یہاں دیکھو دائیں بائیں پہاڑوں پر باطن اترے ہوئے ہیں اور ندیاں بہر ہی کل کل کرتی ہوئی ہے شبدوں میں نہ سمیٹی جا سکنے والی یہ یاترہ پرکرتی کی جیونت پریبھاشا لگتی ہے اور اسے نیہارتے ہوئے سیلانیوں کو لے کر یہاں دھروہر ٹرین پہنچتی ہے اپنے انتم پڑاو کالا کنڈ پر جس کا ٹرین میں بیٹھے ہر سیلانی کو بے سبری سے انتظار تھا تہاں تک کوئی پرسنل وےہیکل نہیں آ پاتے زیادہ رزکی رہتا ہے کیونکہ اتنی بڑی اونچی پہاڑیاں ہیں تو بیٹرے کی ٹرین آئی ہے تو ہم لوگوں کو بہت ایکسپلور کرنے کو مل رہا ہے جگہ کو اونچے پہاڑوں کے گہرائیوں میں بہتی ہے ندی کنڈ جیسی دکھائی دیتی ہے اور انہی آسمان چھوٹے پہاڑوں کے کارن یہاں سوریہست کے پہلے ہی اندھیرہ ہو جاتا ہے اس لیے اس ستھان کو کالا کنڈ کہا جاتا ہے ساتھ ہی ریلوے کے پراتن پرزوں کو سررکشت کر یہاں سنگرہالے میں رکھا گیا ہے جو کی ایک آکرشن کا کیندر ہے پرکرتی کی اسیمت سندرتہ کے ساتھ ساتھ یہاں کا کلاکند بھی وشو پرسد ہے سیلانیوں کے الگ الگ گروپس آنند اٹھاتے ہیں اس کے علاوہ یہاں استھت بھوجنالے سے بھی شدھ و سوادشت بھوجن کا لطف اٹھایا جا سکتا ہے بھوجن کے بعد کئی سیلانی چورل ندی کی لہروں کا آنند اٹھاتے ہیں تو کئی پاسستھت پراشین حنمان مندر وہ ماں درگا مندر میں درشن لاب لیتے ہیں وہیں بچوں کے لیے پہاڑوں کی گود میں لگے یہ جھولے اسی آترہ کو اور منورنجک بنا دیتے ہیں یہاں ہر سٹاپ پر ساف ستھرے شوچالیوں کی ویوستہ تتھا سوچھتا کا پورا دھیان رکھا گیا ہے ہیریٹیج ٹرین کے دو گھنٹے کے پریابت سٹاپ میں یہاں سیلانیوں دوارا قدرت کی سندرتہ کا آنند لینے کے بعد شام چار بجے سمجھے آتا ہے واپسی کا ہر ایک سیلانی اپنے حردے میں اس رومانچک منورم، ادبھت وہ او اسمرنی یاترہ کے انبھاؤ لیے شام چار بجے امبیٹکر نگر ریلوے سٹیشن کے لیے واپس نکل پڑتا ہے یقیناً مہو اور کالا کنڈ کے بیچ ہیریٹیج ٹرین کی یہاں سولہ کلومیٹر کی یاترہ مدھیا پردیش کے پریٹن میں اپنا ایک الگ ستھار جناب بہت ہی خوبصورت سفر انڈیا کو جتنا ایک کلور کرو مجھے لگتا اتنا کم ہے یار اتنی خوبصورت جگہیں اتنی خوبصورت جگہیں اتنے بہترین نظارے فل گرین سے پہا بھرے ہوئے پہاڑ یار ہمارے پلانک سے ہیں میں نے نہیں دیکھا سکتا ایک اور چیز یہ کون سی جگہ تھی جہاں سے شروع سے انڈ تک گرین آپ نے دیکھا یہ بس جو ہے یہ ٹرین جو ہے سوری ٹرین ہی یاترہ ہے یہ اور یہ آپ کو وزیٹر ہیں مسافر نہیں ہیں یہ ٹیوریسٹ ہیں سارے تک ایک طرح سے ایک طرح سے ایک سپلور کر رہے ہیں ایک جگہ سے جا کے کالا کنڈ تک اور وہاں پہ شام ہوتے ہی اندھیرہ کالا کنڈ شام ہوتے ہی کالا کنڈ آپ سمجھ رہی ہیں شام ہوتے ہی اندھیرہ اس لیے ہو جاتا ہے کہ پہاڑوں کے پیچھے جب سورج چلا جاتے ہیں وہ اتنے اوچھے اوچھے آستان سے باتیں کرتے ہیں ایک سر نوٹ کہا پہاڑی علاقوں میں پہاڑی علاقوں میں ویسے بھی اندھیرہ جلدی ہوتا ہے ایک دم سے ہوتا ہے اچھا ایسا نہیں ہوتا کیا نہیں ایسا نہیں ہوتا آستی آستی اندھیرہ نہیں ہوتا مطلب سورج ایک دم سے گیا تو فوراں ہو جاتا لیکن یہ ہے کہ اس طرح کے آئی ڈی اے اس طرح کے ٹریول ہمارے یہاں کم سے کم کم سے کم ٹرینز میں تو نہیں ہو رہا اگر کچھ بسیں ایسی ہیں جو لے کے جاتی ہوں گی کسی کو بسیں بھی اس طرح کی نہیں ہے اور اس طرح کا سفر ہو بھی نہیں سکتا بسوں میں جو ٹرین کا ایک لطف ہے وہ تو ہے لیکن ہمارے یہاں کوئی ایسی ٹرین جو یاترہ کراتی ہو یہ میں نے بہت پہلے بھی سوچا تھا کہ بہترین چیز ہے بہت زبردست آئیڈیا ہے کہ ایک چھوٹی ٹرین ایسی ہو بے شک اگر کم ٹیوریسٹ ہیں یا کچھ اس طرح کا معاملہ ہے لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے یہاں آپ کو بس چل رہی ہے اور بس اتار رہی ہے اور جو لوگ چڑھ رہے ہیں ان کو اتار رہی ہے بس اس طرح کا ہو رہا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی ایک جگہ سے مخصوص چند پانچ چھے جگہوں پہ بس چلائے اور اتار رہے ہیں یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ انڈیویجیلی کچھ لوگ ایک بس بک کر کے آپ کو کچھ مزارات پہ لے جاتے ہیں کچھ کمپنیاں ایسی ہیں جو بسوں میں لے گے جا رہی ہیں اس طرح سے ٹور کروا رہی ہیں واپسی لہ رہی ہیں ان کے پیکجز سنیں آپ نے سکھ تھاؤزند سیون تھاؤزند ایک تھاؤزند لیکن ٹرین لیویل پر ٹرین پر اس طرح کا کوئی کونسیپٹ نہیں کچھ ایسا جو آپ یہ کہیں کہ یہ بھی ہوتا تو اور مزا جاتا موسم اتنا حسین بہت خوبصورت چکا اچھا جہاں جہاں پر وہ آپ کو لے کے جا رہے ہیں وہاں پر آپ کا ہر چیز کا انتظام یعنی ایسا نہیں ہے کہ بس جنگل ہے آپ جنگل پہاڑ دیکھیں گرین ہی دیکھیں اپنے گھر سے کھانا لے کے گئے وہ ایسا نہیں ہے اچھا میں نے ایک چیز دیکھیں ٹرین کے اندر بھی اور جس جگہ پہ آپ سٹے کر رہے ہو وہاں پہ بھی اچھا انتظام ہے ایسا ہی ہے اور یہ سارا ایک پیکج ہوگا کچھ ہزار کا کچھ تھاؤزند کا میرے خیال میں یہ ہمیں ڈیٹیل سے نہیں بتایا گیا یہ اس ویڈیو میں نہیں بتایا گیا نہیں ہوتی تو میں میرے سے ہوتا کالا کن جانے ایک ہم صدفوت ہو جاتا ہے تو آپ نے تو کھائی نہیں نا نہیں میں نے کھائی نہیں لیکن مجھے پتہ ہے اب کالا کن جانا ہے مسجد کیونکہ وہاں کالا کند ہے لیکن واقعی کہ میں کہتا ہوں زندگی میں ایک مرتبہ تو جانا چاہیے اگر موقع ملے تو مسٹ نہیں کرنا چاہیے یہاں لازمی جانا ہے خوبصورت اور خاص طور پر فیملی کے ساتھ بچوں کیلئے وہاں انتظامات کیا ہمیں جھولے وغیرہ دیکھیں دیکھیں ریلیجن ریلیجن کی پرائیوریٹی وہاں پر بھی اپنا رکھا ہوئے انتظام کمال ہے مطلب آپ یہ نہیں کہ سکتے کہ میں ایک ایسی چچے جلا گیا وہاں میں نے مندر میں پوجہ نہیں کی وہاں پر مندر بھی بنائے ہوئے ہیں کھانے پینے کی بھی چیزیں واش روم کا بھی انتظام بچوں کے جھولوں کا بھی انتظام یعنی کہ آپ وہاں پر جائیں اور فریش فریش لوٹیں مطلب ایسا نہ ہو کہ آپ تھگے کمال 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 اچھا سفر جو ایسی چیزیں انسان کی فطرت کے اندر شامل ہے اس چیز کا شوق یعنی انسان کا دل کرتا ہے پس پوری دنیا دیکھیں مختلف جگہیں دیکھیں نئی نئی چیزیں دیکھیں یہ اگر کسی شخص کے اندر یہ چیز نہیں ہے نئی سے نئی چیزیں دیکھنا وہ میں کہتا ہوں زندہ ہی نہیں ہے وہ سمجھو ایک طرح سے اندر سے مر چکا انسان اچھا سفر کی بھی نویت ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ فیسلیٹیٹ کیا جائیں یہ نام کہ سفر میں آپ بور ہو جاؤں فیڈ اپ ہو جاؤں کہ کب گھر جائیں گے یا تو کوئی بیسک میڈی نہیں یا تو کھانے پینے کا انتظام اچھا نہیں یا تو کسی اور چیز کی فیسلیٹیٹ ایسا نہ ہو جینا زیادہ آپ کو آپ کہنے کا مطلب ہے کہ سفر یہ نہ ہو کہ مشکلات بڑھ جائیں پھر سکون سفر دیکھیں آپ انجوائیمنٹ کے لئے جا رہے ہیں آپ انجوائیمنٹ کے لئے جا رہے ہیں آپ انجوائی کرنے جا رہے ہیں سکون کے لئے جا رہے ہیں اور وہاں سکون ہی برباد ہو جائے تو پھر آپ کا سفر خراب ہو گئے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ہم مطلب اپنے چائی دھوٹ کی بات بتا رہی ہوں کہ میں ماما وغیرہ ہم سارے چلے گئے سارے سبلنگز وہاں پانی تک کا انتظام نہیں تھا اب دیکھیں نا اندرو نے سندھ کی بات بتا رہی ہوں اسی در ایکٹیویرٹی کرلی چھل بولتے اسے وہاں کی بات بتا رہی ہوں ہم وہاں تڑپ رہے کیونکہ وہاں پہ کھارا پانی مٹھا پانی تو انہوں نے جو لے کر گئے تھا انہوں نے انتظام ہی نہیں کیا تھا نہیں جو لے کر گئے تھے وہ کہتے ہیں سب کچھ اویلے تو وہاں ان کو پکڑ کے مارا نہیں شدید گسار وہ بھی ریلیٹیف تھے جیسے آپ پتا نہیں رہے کہ بس اس نکلتی ہیں جاتی ہیں ہماری جان پر بن گئے کہ ہم کب گھر پہنچے نہ واش روم کا انتظام ہاں پہ تو انہوں نے پانی کا پھر کیا بولا وہی کھارا پانی ملا وہ کولر میں لائے ہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ میتھا ہے میتھا کہہ کے پیلا رہے ہیں وہ نمکین پانی تو الگی سمجھ میں آتا ہے فیل ہوتا ہے جبکہ آپ کو پتا ہے وہیں سے کینجر جھل سے کراچی کی طرف پانی آتا ہے پینے کا وہ پتا ہے وہیں پر میتھا پانی نہیں میتھا پانی بھی کودا میری میتا خیر بہرحال ایسا پاکستان میں میرا دل کرتا ہے کہ ایسا بھی ہوں کہ اس طرح کی ایک ٹرینز ہوں ٹرینز ہوں جو اس طرح لے کے جائیں تو کم مال کی بات ہے اچھا لوگ پیک کریں گے لوگ پیک کریں گے ٹرین جیسا سفر کوئی نہیں ہے ٹرین جیسا مزہ کوئی نہیں ہے وہ ٹرین آپ کو ان نظر ان روڑوں سے ان جگہوں سے لے کے جاتی ہے جو بس نہیں جا سکتی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ادھر کسی انسان میں ایک ٹرین بھی ایسے چلا دینا بڑا اس کوپ ہے اس کا بہت اس کوپ ہے بہت اس کوپ ہے بہت چلے گی چھوٹی لیبل پر شروع کر سکتے ہیں انسان چند ڈبوں سے شروع کر سکتے ہیں وہ کوچس سے چند کوچس لگا کے لیکن فیسلیٹیٹ کریں تو بہرحال ویڈیو بہت زبردست لے کی مزہ آ گیا مطلب ہمارے اندر انرجی دوبارہ آ گئی تو دوستو دوبارہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی جب تک کے لیے